بین امیمہ سوال کرتی ہیں اگر ہر کسی سے کہے گئی بات غیبت ہے تو کیا انسان تمام چیزیں دل میں رکھے کی بوچ سا رہے اس کے ساتھ جبکہ کسی خاص یا عزیز سے اپنی الجھن کو کہنے سے بوچ حلقہ ہو جاتا ہو اس بات کو ذرا واضح کریں کیا اگر نیت نہ ہو کہ ہم اس کی برائیہ بدنامی نہیں بس کسی عزیز سے کہہ کر پریشانی باتنا چاہیں پہلا سوال ہے کیا دل کی بات بھی کسی سے شیئر کرنا غیبت ہے تو کیا ایسے میں بھی غیبت نہ کی جائے اور بوچ دل پر رکھا جائے یا کسی اپنے سے شیئر کر کے بوچ حلقہ کیا جا سکتا ہے خصوصا اگر نیت بھی غیبت کرنے کی نہ ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے کیا بین ہم آپ کو بیسٹ آپشن بتانا چاہیں گے یقینا دل کی بات کسی سے کہہ دینے سے دل حلقہ ہوتا ہے لیکن اگر بعد سے اس کی برائی ظاہر ہوتی ہے اور اس کی بدنامی ہوتی ہے تو اس سے بہتر یہ ہے جو درگزر چیز ہے اسے اپنایا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی درگزر کرنے والوں کو درگزر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نور سورہ نمبر چوبیس ساتھ نمبر بائیس میں وَلْيَعْفُوَ وَلْيَعْصْفَهُ عَلَا تُحِبُونَ آئِيَ جانتے ہیں کہ ہم خود کتنے گناہگار ہیں تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا اللہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرے ہمیں معاف کرے ہم سے درگزر کرے ہماری توبہ قبول کر لے تو ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف کرے یہ بیسٹ آپشن ہے لیکن اگر اپنی بات کسی سے شیئر کرے دوسرے کی بیستی نہیں ہو رہا ہے دوسرے کا نام نہیں خراب ہو رہا ہے تو شیئر کر سکتے ہیں اور نیت کا بہت زیادہ دخل ہے نیت اگر امیج خراب کرنے کی ہوئی تو وہ پھر غیبت کی قبہات اس میں شامل ہو جائے گی نیت کی تفصیلات میں ہم جانا نہیں چاہتے ہیں اصل میں عام انسان کے لئے بہت آسان نہیں ہے کہ اپنی نیت کو اچھی طرح ریڈ کر سکے کئی بار بہت لائٹلی لیا جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ میری نیت یہ نہیں ہے ہم اس لئے کر رہے ہیں لیکن دل میں جو اندر جو ہمارا نفس ہے نفس امارا وہ کہیں نہ کہیں کسی کو بدنام کرنا چاہتا ہے اس لئے نیت کے لئے تو بہت کانشیس رہیں اور ہم آپ کو بیسٹ آپشن ہی سجائیں گے کہ بیسٹ یہ ہے کہ درگزر سے کام لے پردہ پوشی بھی کریں اور معاف بھی کر دیں